ناندر پولیس نے ایک بڑی گاروائی کر دے ہوئے لاکھوں روپے کا گھٹکہ ایک ٹرک وہ کنٹینر جملہ مالیتی ایک کروڑ سولار لاکھ روپے کا گھٹکہ ضبط کیا ہے پولیس کو ملے خفیہ معلومات کی بنا پر یسپی ناندر سنجے جادو کی رہنو مائی میں لوکل کرائم برانچ کے نکسپیکٹر اور ان کے ساتھیوں نے غیر خانونی گھٹکہ ضبط کیا ہے ریاست مہارشتہ میں گھٹکے کی پیداوار حمل و نخل خریدی و فروخت پر پابندی آئے تھے لیکن پڑوسی ریاست سے غیر خانونی دور پر گھٹکہ وہ پان مسئلہ لائے جاتا ہے گھٹکے پر پابندی کے بعد پہلی مرتبہ اتنی بڑی مقدار میں گھٹکہ ضبط ہوا ہے پولیس کی اس کاروائی کا جان شریعان نے خیر مقدم کیا وہیں گھٹکے کا غیر خانونی کاروبار کرنے والوں میں کھلبلی مجھ گئی ہے ناندر کے یسپی شریع سنجہ جادہوں نے شریعان تپل کی ہے کہ وہ گھٹکے کا غیر خانونی کاروبار کرنے والوں کی معلومات پولیس کو دے بہت دن سے ہمارے پاس میں تقرار آ رہی تھی کہ ناندر جلے میں بہت جگہ سے گھٹکہ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بکری ہو رہی ہے یہاں پہ ایک چیز ہم لوگوں کو مطلب ہر ایک دکان پہ جا کے چھوٹی چھوٹی کیسز کر کے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا یہ ان کے ساتھ میں ہم لوگ بہت دین سے جڑے ہیں اور کام کر رہے تھے لیکن ایک بڑا کنسائن میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانہ پہ کاروائی کرنے کے بجا ہے اگر میل کنسائن جہاں سے آتا ہے اس کو ہی ٹریک کرنے کا ہماری کوشش تھی لیکن آپ کو سبی کو معلوم ہے کہ یہ سبی جتنے بھی ایک کنٹے پھروپ سیل کنٹینر میں یہ مال آتا ہے تو اس کی جانکاری باہر جب تک آتی نہیں ہے تب تک ہم لوگوں کو اس پہ کاروائی کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم نے کچھ انفارمنٹس ایسے تیار کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو یہ انفارمیشن ملی اور کل رات کو ہم نے اس میں دو بڑے ٹریک ایک ٹریک اور ایک بڑا کنٹینر یہ دونوں ہم نے اس کو کل سیز کیا ہوئے اور جو انہ اور اوشد پرسوہ صاحب کے جو ہمارے کاؤے صاحب ہے ان کے سامنے ہم نے وہ کھول کے پنچن آبا کر کے دیکھا تو ایک ٹریک میں اندازم پچیس لاکھ چھتی سہزار کا مال ہے اور دوسرے اس میں نائنٹی ون لیکس نائن تھاوزن اس میں دونوں نے ٹریک اور کنٹینر کی بھی ویلیو انٹریڈ ہے ایسا کل ملا کے ایک لکھ ایک کروڑ سولہ لاکھ پیتاریس ہزار کا ٹوٹل ہم نے مال سیز کیا ہوا ہے اس میں جو بھی ہے جنہوں نے وہاں سے یہ لوڑ کر دیا ہے مال جن کے نام پہ یہاں آنے والا ہے جو ٹریک کیا ہوا ہے تو سبھی لوگ جو ہیں ان سبھی لوگوں کو ہم اس میں آرپی کریں گے اور اس میں جو بھی ہے کامیونی کی سخت کارگائی کریں گے اس کے علاوہ ہم پولیس والے جو ہیں ہم نے ایک یوہ سوات کر کے کارگرام کیا ہوا ہے جو آٹھ نینی سے چل رہا ہے جس میں ہم لوگ سکول اور کولیجس میں جا کے ہمارا پولیس ٹیشن کا جو آدھکاری ہے وہ بچوں کے ساتھ میں ایک لیکچر تیار کر دیتا ہے ان کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہے جس میں لڑکیوں کی جو چھرچ کھانی ہوتی ہے یا گھٹکا پان تنبا کو یہ کھانا ہوتا ہے سگریٹ پینا یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے جو ایمپورٹن ڈاکیمنٹ، ٹرافک رولز، سوشل رسپانسیمیٹی یہ سبھی چیزیں ہم لوگ ان کے ساتھ میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور مجھے آشا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہمارے جو ایفر سے اس کی فلشورتی جو ہے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس سے دور رہیں گے اور ہمارے ساتھ میں جتنے بھی جس کسی کو بھی یہ گھٹکے کی اگر پانچ جاردہ ان کی اگر معلومات ملتی ہے تو یہ ترند ہمارے پولیس ٹوشن یا ہمارے کونٹرل منگ کو دی جائے تو ہم نے جس میں آوشک کانونی کاروائی کر سکتے ہیں یہ بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی ہے جو بھی بڑا کنسائنمنٹ ہمارے ہاتھ میں لگا ہے تو ہم نے بطلب یہ ان لوگوں کے لئے ایک اشارہ ہے کہ اس طریقے سے اس طریقے کے جو بھٹکا بندی ہے جس دھنبے میں یہ اپنا ہاتھ نہ گاؤ یہ کریں سر اس کاروائی میں اپنے کی طرف اس کاروائی میں کتنا کوئی طرف تیار رکھے اس میں میرے لسی بی کی ٹیم ہے پی آئی نکال جے اپی آئی بھارتی ان کے جو سہکاری ہے اور اس کے بعد میں جب پکڑنے کے بعد جب انوہ اور عوشت پرشاہ سن کے لوگ یہ پوری ٹیم کل سے کام کر رہی ہے کل رات سے کام کر رہی ہے ہمارے یہاں مختلف کمپینیوں کے الیکٹرانیکس اور پلاسٹک کے تمام سامن اور فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپریٹر حافظ مذرولہ بیک ادھر بیک ایرالو برکات ہوم اپلائنسز فرنیچر این الیکٹرانیکس ٹیر بورڈ دیکھلو ناکہ ناندر ناندر دیز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکراب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی